میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی ہے تو ہم کیے ہیں ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے کوارڈ کے اندر ان کا ایلائے ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ آپ ایک آزاد ملک کیسے ہیں اگر آپ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ ہندوستان اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتا ہے آپ ذرا دیکھیں سب ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں انڈیا بنگلہ دیش ویٹنام کمبورڈیا وہ ایک آزاد ملک کے اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے تو ہم کیا ہیں میں حیران ہوں کہ یہ خط جو آپ کے ہاتھ میں آیا اور جو آپ نے لکھوایا میرا یہ الزام ہے میرا یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ لکھوایا اور میں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے بھی کرتا ہوں اور فواجہ پاکستان سے بھی کرتا ہوں اور ایک منٹ اور میں نیشنل سیکورٹی کے عراقین سے بھی کرتا ہوں جن کے سامنے یہ پیش ہوا کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا سمپل سی بات ہے آج اگر انڈیا پاکستان پر اگریشن کرے گا یا کوئی اور ملک پاکستان پر اگریشن کرتا ہے جیسے کہ ظاہری بات ہے انڈیا نے پہلے بھی اگریشن کیا تو کیا ہوگا کیا چائنہ مارے ساتھ کھڑا ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے انتہائی غیر جمعہ دارانہ گفتگو جو کی امریکہ کے حوالے سے لیکن آنا تو انہوں نے آئی ایم اپ کے پاس ہے پیسے لینے کہاں گئی پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی کہاں گئی آپ کی وہ غیر نمسکار دوستو امران خان نے پبلک کو کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ بریٹین میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ بھارت کو کچھ کہہ سکے بریٹین کی فرن سیکریٹری کے ایک بیان کاوالہ دیتے ہوئے جس میں کہا گیا تھا کہ بریٹین بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کی انڈیپینڈنٹ پولیسی ہے امران خان نے بھارت کی تاریف میں بولا کہ بھارت کی فرن پولیسی آجاد ہے اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں انڈیا کوارڈ کا میمبر بھی ہے امران خان نے اشارے اشاروں میں کہہ دیا کہ روس کے دورے پر کے بعد امریکہ پاکستان پر بڑکا ہوا ہے اور انہی دیشوں کی بھارت کے سامنے بولنے کی امت نہیں ہوتی ہے انڈیا رکشیا سے ایس فرنڈ اور تیل خیدر آئے اور یورپین دیش کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو ناراج نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کو کوئی بھی بجا کر چلے جاتا ہے جیسے کوئی مندر کا گھنٹا ہو ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے کوارڈ کے اندر ان کا ایلائے ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روسیڈ نیوٹرل ہے وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے پر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشا کو پریشرائز کر رہے ہیں اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہے انڈیپینڈنٹ کنٹری تو ہم کی ہیں اور میں یہ کسی کو میں ایکچلی ہوں ان کو بلیم نہیں کرتا یہ ہمارا قصور ہے آپ کو سکرین پہ موڈی جی کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی علاقے دونوں ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں بلکہ بہت ساری چیزیں اے سی ہیں جو خان صاحب کہتے رہتے ہیں اور مطلب پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ آپس میں جوڑ بنتا ہوتا ہے دونوں پرائم منسٹر صاحبان کا ایک تو یقیناً آپ سابق ہونے والے یعنی فورمر ہونے والے ہیں ایک پرائم منسٹر ہونے والے ہیں اور دوسرے جو موڈی جی ابھی ان کا ٹائم ہے یہ میرے خیال ان کے شاید دو تین سال رہتے ہیں اپنا ٹینور پورا کرنے کے لیے بات کریں گے انہوں نے سیکیورٹی ڈائلاغس چل رہے ہیں اسلام آباد میں اور وہاں پر سپیچ دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا امریکہ کا بھی ان کے دباؤ کا بھی اور ان کی پولیسیز کا بھی اور ان کے پولیسیز کا انفلوئنس آن پاکستان بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب امریکہ نے کہا کہ یہ جو اندوستان ہے یہ تیل خرید رہا ہے ریشیا سے ان کے اوپر بہت ساری سینکشنز ہیں لیکن وہ ایک ازاد ملک کے اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے تو ہم کیا ہیں آج ہی صبح کو سیکیورٹی ڈائلاغس چل رہے ہیں وہاں پہ بات کرتے ہوئے عمرہ خان صاحب نے کہا کہ آپ کی سورنٹی کیا ہے آپ ایک ازاد ملک کیسے ہیں اگر آپ اپنے ازادانہ فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے وہاں پہ اندوستان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ اندوستان اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتا ہے وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ کا سٹریٹیجک علائے ہے بالکل ٹیک ہے اچھا چین کے ساتھ ان کی تجارت چل رہی ہے اچھی خاصی ہنڈرڈ بلین یوئیس ڈالر سے زیادہ کہ ان کا آپس میں لیندین چل رہا ہے تو پاکستان کیا ہے سر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف عمران خان صاحب کا قصور ہے عمران خان صاحب نے اس کو بیڈ سے ورسٹ کر دیا میں یہ کہوں گا لیکن پہلے بھی تھا لیکن پہلے والوں کا فرق اور عمران خان صاحب کا جو فرق تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ چیزوں کو سنبھالتے تھے ہون امریکہ کے اوپر جو ہمارے خان صاحب ڈیفنس منسٹر پرانے اور ہمارے فورن منسٹر بھی رہے تھے انہوں نے امریکہ بھی بیٹھ کر کریڈزائز کیا تھا امریکہ کو ان کی پالیسیز کو اور یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کے انفلوینسیں نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نکلنا پڑے لیکن اصل بات کہاں خراب ہوتی ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتی آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں از اے پرائم منسٹر از اے فورن منسٹر از اے انٹیریئر منسٹر جو آپ کی پوسٹ میں بیٹھے ہوئے یا کسی آفیشل اس میں میٹنگ میں بیٹھے ہو تو آپ کن الفاظ کا استعمال کرتے اور کون سے الفاظ کو آپ آوائیڈ کرتے ہیں یہ مطلب اصل پرابلم ہے امران خان صاحب اور باقی لوگوں کہا تھا ہے آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف گئے اور وہاں ناک سے لکیرے بھی نکلوائی گئیں امران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی تو یہ فرق تھا ان میں اور ان میں یار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کیا ہے ان کو پتا ہے کہ یار یہ چلو ہمیں ہمارے ساتھ یہ بڑا جی ایرگنٹ سٹائل میں بات کر لیتے ہیں لیکن آنا تو انہوں نے آئی ایم ایپ کے پاس ہے فیصلے لینے کے کہاں گئی پھر آپ کی وہ ڈگنٹی کہاں گئی آپ کی وہ غیرت اور عزت ہندوستان نے کیا کیا ہندوستان نے اپنی جو ان کی ڈیموکرسی تھی یہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلے دن سے بڑی مضبوط ڈیموکرسی ہوتی ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ بھی ان کو بھی بڑے ساری پرابلمز آئی فائننشل کرائسس سے بھی بہت سارے گزریں بہت زیادہ پاورٹی بھی رہی میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ جی وہاں پہ کوئی غربت نہیں ہوگی یا اب نہیں ہوگی یا مسائل نہیں ہوگی یا کوئی اور آپ کہیں نہ کہیں اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں کیونکہ میری رائے بڑی کڑوی ہے آپ ایک بات گیا رکھئے گا امیران صاحب آپ حقیقت نہیں ہیں پاکستان ایک حقیقت ہے میں ایک حقیقت ہوں میرے ملک کے عوام ایک حقیقت ہیں آپ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو کی امریکہ کے حوالے سے شاید آپ کو تو اس کا نقصان نہ پہنچے لیکن میرے ملک کو نقصان اس لیے پہنچے گا کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں وہ صرف لینے دینے کی نہیں ہم ان سے کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اسلاح خریدتے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں شریک ہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے آپ کو پتا نہیں تھا پونے چار سال آپ یہاں پہ حکمران رہے آپ نے کونسی انکوائری کروائی ان ڈرون حملوں کے بارے میں آپ اتنے محبول وطن تھے تو آپ کو تو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ ڈرون حملے کس نے کروائے اور کون رسپونسیول تھا آپ نے نہیں کیا اور میں حیران ہوں کہ یہ خط جو آپ کے ہاتھ میں آیا اور جو آپ نے لکھوایا میرا یہ الزام ہے میرا یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ لکھوایا اور میں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے بھی کرتا ہوں اور فواجہ پاکستان سے بھی کرتا ہوں اور ایک منٹ اور میں نیشنل سیکورٹی کے عراقین سے بھی کرتا ہوں جن کے سامنے یہ پیش ہوا میرا یہ حق بنتا ہے کہ مجھے پتہ لگے اس آدمی نے یہ کب لکھا کس کے کہنے پہ لکھا اور اس کا کس کس سے رابطہ تھا اس کے ساتھ پچھلے مہینے دو مہینے میں رابطے کس کس کے ساتھ تھے